نتاشا اسٹین کووک نے شادی کے تین سال بعد اپنی ڈیورس کو کر دیا ہے کنفرم ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے آسان نہیں تھا لیکن حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں اور ہاردک کو الگ ہونے کا ڈیسیجن لینا پڑا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہاردک پانڈیا کی ایکس وائب نتاشا اسٹین کووک کے لائف سٹائل کے بارے میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں بائیو گرافی نتاشا کا جن 4 مارچ 1992 کو سربیا یورپ میں ہوا تھا اور 2024 کے حساب سے ان کی ایج ہے 32 years نتاشا نے اپنے سکول کی پڑھائی بیلٹ ہائی سکول سربیا سے کی ہے نتاشا کا جن سربیا کے ایک میڈل کلاس فیملی میں ہوا تھا اور انہیں بچپن سے ہی ڈانس کا کافی شوق تھا انہیں ڈانس سے اتنا لگاو تھا کہ انہوں نے بچپن سے ہی ڈانس کلاسز دینا شروع کر دیا تھا کیونکہ انہیں بڑے ہو کر ڈانسر ہی بننا تھا جب نتاشا 3 سال کی ہوئی انہوں نے سربیا کے بیلٹ ڈانس سکول میں ایڈمیشن لے لیا اور ویوس سکول میں 17 سال تک ڈانس سیکھتی رہی ڈانس کے ساتھ ساتھ نتاشا نے سربیا میں موڈلنگ کا بھی کام شروع کیا اور جب بھی ڈانس اور موڈلنگ کی فیل میں آئی تو انہوں نے اپنی پڑھائی کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ کر اسی فیل میں اپنا کیریئر بنانے کا سوچ لیا اور آج بھی پروفیشن سے ایک ڈانسر موڈل اور ایکٹریس ہے کیریئر چلیے اب بات کرتے ہیں ان کے کیریئر کے بارے میں نتاشا نے اپنے کیریئر کی شروعات موڈلنگ سے کی تھی انہوں نے 2010 میں میس سپورٹس آف سربیا کمپیٹیشن میں پارٹسپیٹ کیا تھا اور یہ اس کمپیٹیشن کی وینر بھی رہی اس کے بعد نتاشا نے بھارت آنے کا سوچا کیونکہ یہاں پر ایکٹنگ اور موڈلنگ میں سکسس پانے کا کافی زیادہ چانس تھا موڈلنگ آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے موڈل کے روپے اپنے کیریئر کی شروعات کی پھر بعد میں نے کئی برینڈز کی طرف سے انڈورسمنٹ کی آفرز آنے لگی اور وہ کئی بڑے بڑے سپرسٹارز کے ساتھ ایڈز میں کام کرتی ہوئی دکھائی تھی نتاشا نے فلپس، کیٹ بری، ٹیٹ ٹی جے ہمپر اور جونسن اینڈ جونسن جیسے برینڈز کو انڈورس کیا ہے کافی ایڈز اور موڈلنگ شوز میں کام کرنے کے بعد نتاشا نے 2013 میں بولی ووڈ میں ڈیبیو کیا انہوں نے اجے دیوگن کی مووی ستیگرہ میں ایک سانگ میں پرفارم کر کے اپنا بولی ووڈ ڈیبیو کیا نتاشا نے بولی ووڈ میں اپنی جگہ بنانے کی پوری کوشش کی لیکن وہ کبھی بھی بولی ووڈ میں لیڈ رول نہیں کر پائی انہوں نے فرائی ڈے، فکڑے اور زیرو جیسی موویز میں سائیڈ رولز ہی کیے ہیں 2014 میں نتاشا نے تمیل انڈسٹری میں بھی اپنا لک آزمایا انہوں نے اریمانوی مووی سے تمیل مووی میں ڈیبیو کیا لیکن اس مووی سے بھی نے کچھ خاص فیم نہیں ملا کئی موویز میں لک آزمانے کے بعد نتاشا 2014 میں بھارت کے سب سے کانٹروورشل شو بگ بوس میں نظر آئی جہاں پر انہیں خوب فیم ملا لیکن نتاشا یہ شو بھی جیت نہ سکی بگ بوس سے فیم پانے کے بعد 2014 میں نتاشا کی میوزک ویڈیو ڈی جے والے بابو ریلیز ہوئی اس سانگ کو بادشاہ نے گایا تھا اور اس گانے کے بعد نتاشا کافی فیمس ہو گئی تھی اس کے بعد 2018 میں نتاشا کی ایک اور بولیوڈ ہورر مووی آئی جس کا نام تھا لپ لیکن یہ مووی بھی چھوٹے پڑتے پر فلوپ رہی 2019 میں نتاشا علی گونی کے ساتھ ڈینس ریالیٹی شو نچ پلیے میں دکھائی دی تھی جہاں پر ان کی ڈینس کو خوب سراہا گیا یہ شو بھی ویڈ جیت تو نہ سکی لیکن اس شو میں وہ ٹاپ تھری جوڑیز میں سے ایک تھی نچ پلیے کے بعد نتاشا نے ویب سیریز میں بھی اپنا لکازمایا ان کی ڈیبیو ویب سیریز کا نام تھا فلیش اور اس ویب سیریز کو OTT پلیٹ فارم پر ایوریج ریٹنگز ہی ملی تھی اور بعد میں یہ نیٹ فلکس کی ایک اور ویب سیریز میں نظر آئی جس کا نام تھا The Holiday لیکن یہ ویب سیریز بھی بڑے پردے پر برے طریقے سے پٹ گئی جس کے بعد نتاشا نے موڈلنگ اور ڈینس کے ہی چھوٹے موٹے کام کیے دوستو آپ کو نتاشا ایز ای موڈل زیادہ اچھی لگتی ہے یا پھر ایز ای ڈانسر ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا فیملی چلیے اب آپ کو ملواتے ہیں ان کی فیملی سے ان کی ماں کا نام ہے ریٹ ملا اسٹین کوئک ان کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے نیند اسٹین کوئک ان کے ایکس پورفرن کا نام ہے علی گونی اور ان کے ایکس حسون کا نام ہے ہاردیک پانڈیا اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے اگستیا پانڈیا ان کی فیملی پکچرز آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انکم اینڈ نیٹ ورث چلیے اب بات کرتے ہیں نتاشا کی انکم اور نیٹ ورث کے بارے میں نتاشا کسی بھی برینڈ کو انڈورس کرنے کے دو سے تین لاکھ روپے چارج کرتی ہے وہی یہ کسی سانگ میں پرفارم کرنے کے لیے چالس سے ساٹھ لاکھ فیز چارج کرتی ہے اور کسی ریالیٹی شو میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے چار سے پانس لاکھ فیز چارج کرتی ہے اور دوہزار چوبیس کے حساب سے ان کی نیٹ ورث ہے پندرہ کروڑ روپے ہاؤس چلیے اب آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں ڈیووز سے پہلے تو نتاشا ہارتک پانٹیا کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی تھی لیکن اب نتاشا اپنے بیٹے اگستیا کے ساتھ اپنے ہوم ٹاؤن سربیا میں آ گئی ہے یہاں پر یہ اپنی فیملی کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں رہتی ہیں جس کی کچھ جلک آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کار کلیکشن انت میں بات کرتے ہیں ان کی کار کلیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک بی ایم ڈبلیو کار ہے جس کی ورث ہے چھ کروڑ روپے اور اس کے علاوہ ان کے پاس ایک رینج روور کار ہے جس کی ورث ہے چار کروڑ روپے تو دوستو یہ تھی ہارتک پانٹیا کی ایکس وائف نتاشا اسٹین کوئی کی لائف سٹوری آپ کو ہارتک اور نتاشا کا قبر کیسا لگتا تھا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور نیکس ویڈیو آپ کس سیلبرٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں کومنٹس میں بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا